وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا میرے رب کا علم ہر شئے کو محیط ہے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم سوچتے نہیں عقل سے کام نہیں لیتے وَكَيْفَا خَافُمَا أَشْرَقْتُمْ اور میں کیوں ڈروں تمہارے ان شریکوں سے وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ اور تم نہیں ڈرتے یعنی حیرت کی بات یہ درنا تو تمہیں چاہیے تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا ہوا شرک کر رہے ہو اللہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھراتے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ يَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنكُمْ تُمْ تَعْرَبُونَ اَحَقُّ بِالْأَمْ اَمْنُ سُكُونِ اِتْمِنَانِ اِتْمِنَانِ تَلْبِي اور اَمْ کون ہے اس کا مستحق اِنكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھتے ہو اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِن اس کے جواب بھی دے دیا وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک اور اس کے لئے خود قرآن سے بھی ثبوت ہے اِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمُ نَعْظِيمُ شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی تو جو ایمان لائیں اس شان سے کہ پھر کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے اپنے ایمان میں اس کی آلودگی شامل نہ ہو ہر نوع کے شرک سے بچیں اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امن کے حقدار ہیں انہی کے لئے امن ہے وہم محتدون اور یہی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ یہ وہ دلیل تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ قوم پر اتمام حجت کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ اللاز اختیار کیا تھا نرفع درجات من نشا ہم بنن کرتے ہیں درجات کو جس کے لئے چاہتے ہیں جس کے چاہیں اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تیرا رب حکمتوں والا ہے سب کچھ جاننے والا وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی ناموں کا ذکر ہے اور بہت خوبصورت کلیکشن ہے گلدستہ ہے ناموں کا اور اس جگہ پر اٹھارہ نام ایک ہی جگہ پر انبیاء کے آئے ہیں اور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں انبیاء کے نام سب سے بڑا فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب کوتے ہیں قُلًا حدائینا وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ اور اس کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی على نبینا وعلیہم الصلاة والسلام وَكَذَلِكَ النَّجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ کُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ اسی طریقے سے زکریہ یحیی عیسی اور علیاس ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی اور وہ سب صالحین میں سے تھے بڑے نیک بندے تھے وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوتَ اور اسمعیل اور یسع اور یونس اور لوت ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی وَكُلَّن فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ سب کے سب جو ہیں ان کو ہم نے فضیلت بخشی تھی جہانوالوں پر اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ان سب کو نبوت سے سر فراز تبایا گیا وَمِنْ عَبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے آباؤ و اجداد میں سے بھی ان کی اولاد میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ان ہم نے بعض کو ہدایت دی سب کے سب ہدایت یافتہ نہیں تھے لیکن ان کے بھائی ان کے ماں باپ ان کے بیٹے بعد میں آنے والی نسلیں ان میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت دی وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ الٰہِ سرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور انہیں ہم نے چن لیا اور گزیدہ کیا اور پسند کر لیا سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر چلایا ہدایت جی انہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ کی اور یہ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ اس پر چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وَلَوَ شْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر یہ لوگ بھی کہیں شرک کرتے یہ جلیل القدر پیغمبر جن کا ذکر ور ہوا ہے اگر کہیں بالفرض یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے وہ سب اکارت جاتا سب ضائع ہو جاتا حب اُلَا اِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوَةَ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور شریعت اور قوت فیصلہ سے نوازا اور نبوت سے سرفراز فرمایا فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُلَا تو اگر یہ مکے والے اس نعمت کا انکار کریں ناشکری کریں اس قرآن کی فَقَدْ وَكَّرْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ تو ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک اور قوم کو جو پھر اس قرآن کو لے کر وہ اٹھیں گے اور وہ ان جیسے ناشکرے اور کافر ثابت نہیں ہوں گے اس آیت کا مستقع قصر میں یہی ہے کہ چونکہ یہ حجرت سے کچھ ہی پہلے یہ آیات ناظر ہو رہی ہے یہ صورت کہ مدینہ میں اب ہم نے کچھ لوگوں کو توفیق دے دی ہے اور وہ اب اسلام کا عالم اٹھائیں گے اور وہ ناشکری نہیں کریں گے اگر یہ مکے والے جو ہیں انہوں نے ناقدری کی ہے اللہ کے کلام کی اور اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اولائکہ اللہزین حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی تھی فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِحُ تو تم بھی ان کے طریقے کی پیر بھی کرو قُلْ لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اور اے نبی آپ کہہ دی دیئے کہ میں تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کر رہا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْعَالَمِينَ یہ تو محض نصیحت ہے یاد دہانی ہے تمام جہانبالوں کے لئے بارک اللہ لِلَكُمْ فِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَجِعَاكُمْ بِلْآيَاتِ وَسِقِّ الْحَكِيمِ